وہ ماں باپ نے بہت بڑا کوئی گناہ کی نہیں گندی سوچ ایسا دماغ اور گھٹیا پا اسلام علیکم ہماری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی بہت اچھے ہیں آج آپ کو میری آواز بہت ڈاؤن دکھ رہی ہوگی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کل سفوت کے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو آپ لوگوں کو میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ چینل سفوت کے لیے ہم نے بنایا ہے تو سفوت کے بارے میں ہمیں آپ کو ہر بات ڈیٹیل میں بتانا ہمارا فرض ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کل سے میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں کل ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہم تقریباً 3 ایئرز کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ بہت لیٹ کر رہے ہیں اس کی تھیرپی کے لیے آپ لوگوں کو میں نے کبھی یہ بتایا نہیں کہ ہم نے سفوت کی تھیرپی 3 ایرز سے روک دی ہے کیونکہ ایک سال ہم نے کرائی اس کے بعد کچھ پروبلمز آگئی تھی تو ہم نے روک دی تھی اور دو سال کووڈ تھا تو اس کی وجہ سے سب بند تھا اور اب ہم جب گئے اس کا چیک اپ کرانے کیونکہ ہر کوئی بول رہا تھا کہ آپ اس کا چیک اپ کرائیں تو جب ہم اس کا چیک اپ کرانے گئے تو ڈاکٹر نے بولا ہے اس کو سارا پہلے تو اس کا چیک اپ کیا اس کو چلایا ووکر پکڑا کے اور ہر چیز سے اس کا چیک اپ کیا ہے چلا کے پیر سے موڑ کے ایکسرسائز کر کے تو یہ بولا انہوں نے کہ اگر آپ اس کی تھیرپی امیریٹلی سٹارٹ نہیں کریں گے اور آپ ایسے ہی ڈیلے کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ابھی ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھا رہا خود سے ڈاکٹر نے اس کو ووکر پکڑا کے کھڑا کر آیا اور آگے بڑھنے کو بولا ہم لوگوں نے بھی بہت بولا اس کو انکریج کیا میں گھر میں بھی بہت پریکٹس کراتی ہوں کہ میں اس کو چلا ہوں چلانے کی کوشش کروں پر وہ نہیں چلتا پیر آگے ہی نہیں بڑھاتا بہت مشکل سے ایک آتھ بار پیر بڑھا دیتا ہے بہت مشکل سے بہت تو ڈاکٹر نے یہ بات بولی ہے کہ اس کی تھیرپی اگر ہم نے نہیں کرائی تو آگے چل کر یا تو وہ فوریور کے لیے ویلچیئر پہ آ جائے گا اور یا تو پھر اس کی پیروں کی سرجری کرانی پڑے گی اور اس کی پیر میں جو سٹیف مسلس ہیں اسے نکال کر وہاں پر وہ پتہ نہیں کیا روڈ ڈالیں گے یا کیا ڈالیں گے مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آئے کلیر میں انہیں کچھ بولا تھا تو میں وہیں پر میری طور خراب ہونے لگی تھی ڈاکٹر نے بولا آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ ہے میرا سفت بہت انٹیلیجنٹ ہے بہت بریو ہے بہت شعب برین ہے اس کا اور آپ لوگوں کو میں یہ اس لئے بتا رہی ہوں اللہ کرے میرا بچہ اچھا ہو جائے آپ لوگ میرے سفت کے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا اور اسی وجہ سے میری طبیق بار بار خراب ہو جاتی ہے جو میں اتنا گیپ لے لیتی ہوں اس کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری طبیق خراب ہوئی ہوتی ہے میری کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جب بھی میں کبھی اس کے بارے میں سوچ لیتی ہوں تو میں بہت زیادہ آپ لوگ یہ مس سوچیں میں آپ لوگ اسے سمپیتی وٹ ہو رہی ہوں یا صرف اپنے دل کی بات کر رہی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میں روں میرے آنکھوں سے آنسوں نکلے میرے بچے کے سامنے کیونکہ وہ میں اسے ہمیشہ ایک سٹرونگ مدر کی طرح پال رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی تھی یہ کہ میں اسے بہت سٹرونگ مدر کی طرح پال رہی ہوں اور سفت کے سامنے میں روتی ہونا تو وہ بہت نربوس ہو جاتا ہے اور وہ اتنا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ سے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے بہت ہی ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے ہر چیز خود سے پڑھنے کے لیے بھی بولتا ہے ماشاءاللہ سے لیکن بس آپ لوگ میرے بچے کے چینل کو بہت سارا پیار دیجئے سپورٹ دیجئے تاکہ ہم اس کا اچھے سے اچھے سے علاج کرا سکیں میں کچھ لوگوں کو ایک بات بولنا چاہتی ہوں بہت سے لوگ ہیں جو مجھے یہ بات بول چکے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد ایسی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ نے بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ ان کے آگے آتا ہے ٹھیک ہے تو میں ان لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ دنیا میں صرف اکیلا میرا ہی بچہ سپیشل لیبل نہیں ہے دنیا میں آپ کسی بھی کنٹری چلے جائیے میں کل جب وہاں سینٹر میں گئی جہاں پہ تھرپی ہوتی ہے جہاں ڈاکٹر کو دکھانے گئی تھی وہاں تمام بچے تھرپی کرانے آئے تھے تمام بچے انڈیا میں بھی آپ کو مل جائیں گے دنیا کے ہر کونے میں اتنے بڑے بڑے سینٹرز کھلے ہیں تھرپی سینٹرز تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر پیرنٹس ہر ماں باپ ہر انسان بہت بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سیلیکٹیو لوگوں کو ایسی عزمائشیں دیتا ہے مجھے تو بہت خوشی بھی ہوتی کبھی کبھی اللہ نے ہمیں اس چیز کے لیے چونہ ہے کہ ہمیں ایسا بچہ دیا ہے کہ ہم اس کی پرورش کر سکیں اور اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر ہم اگر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بچہ دے رہا ہے تو ہم اس کی کیسے پرورش کرتے ہو اور کتنا اللہ کا شکر کرتے ہو اور کس طرح سے اس چیز کو اس سیچوائشن کو ہینڈل کرتے ہیں تو آپ لوگ کرپیہ کر کے پلیز اس ہمبل ریکویسٹ ٹویو کہ اپنی گندی سوچ گوبر جیسا دماغ اور گھٹیا پن مجھے بلکل نہ دکھائیں کی میرے میں نے یا میرے ہزبنڈ نے یا میرے پتہ نہیں کس نے کس نے بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہوگا یا کیا ہے اس لیے اللہ نے ہمیں وہ سزا دیئے تو دنیا میں کروڑوں اور وہ ایسے پیرنٹس ایسی فیملیز ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بچے میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی بچے بون نہیں پاتے کوئی بچے سن نہیں پاتے کوئی بچے دیکھ نہیں پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں بہت بڑے گناہگار ہیں ٹھیک ہے نا آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی عزمائش میں اس لیے ڈالا ہے کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اور میں ان پیرنٹس کو بھی کہتی ہوں وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں کو بلکل سنیں ہی نہ کیونکہ بہت سے پیرنٹس اپنے اوپر اس چیز کو لے بھی لیتے ہیں کہ وہ ایسا بول رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہوگا تو میرا بچہ ایسا ہو گیا یا کسی نے کچھ کر دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کی بڑی میں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ وجہوں سے بچے ایسے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ فرما بردار ہیں ہر چیز ہے اور اس کے باوجود وہ اتنا زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں میں نے ایک فیملی دیکھی ایک فیملی میں دیکھا کہ اس کی بچی بھی ویسی ہے جیسے میرا صفوت ہے اور وہ بندی بہت زیادہ سفر کر رہی ہے بہت زیادہ اس کو پروبلم ہیلت پروبلم آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گنے گار ہے ٹھیک ہے نا تو جو لوگ اپنا گندہ دماغ اپنی گندی سوچ آپ کے اوپر تھوپتے ہیں نا اور آپ کو یہ بار بار ریالائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جو سپیشل بچوں کی مدرز ہیں فادرز ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ایسے گندے لوگوں کی باتوں کو سنے ہی نہ کمپلیٹلی انہیں اگنور اور آوائٹ کر دیں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو آرہے ہیں میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کی پلیز میرے سفوت کے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لوگوں میں تاکہ میرے بچے کے چینل کو زیادہ سے زیادہ پیار ملے اگر آپ شیئر کریں گے لوگوں سے تو اور لوگوں میں میرے بچے کا چینل آگے پہنچے گا اور لائک بھی کر دیں اور بہت سارا کومنٹ کر دیں اور جو سبسکرائب میرے بچے کے چینل پر نیو ہیں میرے سفت کے چینل پر نیو ہیں آپ لوگ میرے سفت کی فرس ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں اس کا لنک دے دوں گی اور سکرین پر بھی لگا دوں گی آپ لوگ اس ویڈیو میں میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں سٹارٹنگ میں برث کے ٹائم سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا سب کچھ بتایا ہے تو آپ سب سے بہت ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے بچے کی چینل کو بہت سارا پیار اور سپورٹ دیں گے تو میرا بچے کا علاج بہت اچھے سے ہو پائے چلیے آج تو میں نے آپ لوگوں کو شاید اپسٹ کیا ہے انشاءاللہ پھر سے آؤں گی اچھے اچھی ویڈیوز لے کر سفوت کی اور کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ روز روز ڈالنے کی انشاءاللہ پھر آؤں گی ٹیک کیئر ٹینکیو فور ووچنگ اور سٹے کنیکٹڈ